موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سچ ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں سیدہ زرمین آزر پیش اپ تک کی ہیڈ لائنز موسیقی 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 کا کہنا ہے کہ سینٹ انتخابات شخص بنانے کیلئے ترمیم کر رہے ہیں اہو پوزیشن ترمیم کی مخالفت کر کے خود کو ایکسپوز کر رہی ہے پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل چکی ان سے کوئی خطرہ نہیں وزیر خادشہ محمود قریشی کا کہنا ہے پاک چین دوستی کی سات دہائیاں مکمل ہونے کو ہیں اس سال کو چیندشان طریقے سے بنائیں گے پاک چین دوستی کے نئے باپ رکم کریں گے میجر ٹیچنگ اسپیتال میں چھوڑی گئی لڑکی کی لاش پی پوست مارٹرم ریپورٹ آ گئی پوست مارٹرم ریپورٹ کے مطابق مطوفیہ مریم کا اس قاتع حمل شورکورٹ میں کرایا گیا جہاں ڈاکٹر نے اسے تین روز کے مکمل آرام کا مشفرہ دیا لیکن اس کے دوست اسے کار میں راہو لے آئے عالمگیر موزی بابا کرونا وائرس کے شکار ہونے والے انگلینڈ ترکیٹ ٹیم کے مایاناز آل راؤنڈر مہین علی نے کہا ہے کہ خدا دشمن کو بھی کرونا وائرس کے شکار نہ کرے پیٹرولیم مسنوحات کے بعد لیکوڈ پیٹرولیم گیس کی قیمت میں بھی ہوش ربا اضافہ کر دیا جس کا آئل ان گیس ایگوریلٹی آتھورٹی آگران نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا نئی قیمتوں کا اطلاع کے کم فروری دو آزار اکیس سے ہو گیا پاکستان کے لیے صرف آن لائن ویزے جاری کیے جائیں گے دنیا بھر میں قائم پاکستان کے سفارت خانوں نے آج سے مینول ویزوں کا اجراب بند کر دیا ہے یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے سچ ایکسپریس نیوز اور وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ www.suchexpressnews.com اپنے تفصیل کے ساتھ گھوٹ کی ٹول پلازا پر روڈ حادثہ چار افراد زخمی تعلق اسپتال گھوٹ کی منتقل تفصیلات کے مطابق گھوٹ کی ٹول پلازا پر صادق آباد سے سکھر جانے والی ویگن کے سامنے سے آنے والے ٹرالر سے ٹکر ہو گئی جس کے نتیجے میں چار افراد سنہ اللہ چنہ قربان شرک امردین قرائی شامل زخمیوں کو گھوٹ کی تعلق اسپتال میں طبیعی امداد کے لیے روانہ کر دیا دوسری جانب زرائے کا کنہ تھا کہ حادثہ ویگن ڈرائیور کی غفلت کے سبب پیش آیا خانوان شہر کندر کی رہائشی تیرہ پرس کی یتیم بیٹی فاطمہ عرف صوبیہ بیٹی محمد سجن کندر نے کہا ان کے علاقے کا انعایت بند کمرے میں بدتمیزی کی اور دصویریں نکالی اس نے دمکی دی کہ قتل کر دوں گا خانوان تھانے میں ان سی درج کروائی ہے ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی دوسری جانب زرائی اور دوسری جانب زرائی اور دوسری جانب زرائیور کی طبیعی خوزدار کارپریشن میں غیر قانون تائینات بطہ خور چیف آفیسر نظر کہانی کے خلاف خوزدار سٹی کے تاجر برادری کی طرف سے اعتجاجی ریلی مین بازا چاکرخان روڈ سے گزر رہی ہے تاجران کا کہنا ہے کہ چیف آفیسر کارپریشن نظر کہانی خوزدار سٹی کے ایم پی اے یونس عزیز کی پشت پنائی میں تاجر برادری کو بلیک میل کر کے بطہ کی مد میں غیر قانونی سرکاری گھنڈا ٹیکس کی آر میں تاجران کو حراسہ کر رہا ہے جو کسی صورت میں تاجران کو قبول نہیں کرپٹ بطہ خور کارپریشن آفیسر کی موطلی اور ٹرانسفر تک تاجران کا اعتجاج جاری رہے گا یہ تھی تفصیلی خبریں مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے سچ ایکسپریس نیوز موسیقی